اسلام علیکم فرنڈس میں ہوں شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک نالج سردی کے آتے ہی جب ہمیں گھریلو گیس کی بہت ضرورت ہوتی ہے تب ہی زبردست لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور گیس غائب ہو جاتی ہے اور سردی سے بچنے کے لیے ہمارے لگائے گئے تمام گیس پر چلنے والے گیجٹس کام کرنے سے آری ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچن میں کھانا پکانے سے لے کر نہانے تک کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نہ تو نماز کے ٹائم پہ وضو کے لیے گرم پانی ملتا ہے اور نہ ہی آفس چاہتے وقت نہانے کے لیے گرم پانی اور اگر ہم گیس پر چلنے والی ساری چیزوں کو بجلی پر شفٹ کر دیں مطبق گیس والا کام بجلی سے لینا شروع کر دیں گے تو ٹھیک ایک ماہ کے بعد بجلی کا بل گھر بیچ کے بھی شاید ہی دے پائیں گے خیر بجلی کے بل کا انتظام تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے سولر کی صورت کر لیا ہوا ہے لیکن اس سے چولے اور گیزر ابھی بھی نہیں چلا پائے ان کے لیے ہمیں گیس ہی چاہیے اور گیس کے متبادل ہمیں جو گیس ملتی ہے وہ گھریلو گیس سے کہیں زیادہ مہنگی پڑتی ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم پانی گرم کرنے کے لیے بارہ وولٹ بیٹری بارہ وولٹ کمپیوٹر سپلائی یا سولر کا استعمال کرنے والے ہیں جس کے بعد ہمیں نہ تو گیس کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی بجلی کی اور اگر آپ نے سولر لگوایا ہوا ہے تو پھر تو پوری سردی فری میں پانی گرم ملے گا اور لگا تار ملے گا تو فرنس انسٹنٹ گیزر سے تو آپ واقف ہی ہوں گے آج ہم اس انسٹنٹ گیزر کو گیس کی بجائے سولر پر کنورٹ کرنے والے ہیں دن ہو یا رات اس سے ہم چوبیس گھنٹے گرم پانی لے سکیں گے یوٹیوب پہ اس نویت کی یہ پہلی ویڈیو ہے میں نے اسے ایکسپیرینس کرنے کے بعد آپ سے شیئر کیا ہے امید ہے آپ سب کو بھی اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے ساتھ رہیے گا شروع کرتے ہیں تو فرنس اس کے لیے ہمیں اپنا انسٹنٹ گیزر اتارنا پڑے گا اسے اتارنا بہت ایزی ہے اس کا یہاں انلیٹ پائپ اتارنا پڑتا ہے آوٹلیٹ پائپ اتار کے اور گیس کا پائپ اتار دیتے ہیں اس میں زیادہ لیکج کا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے اندر ربرٹ سیل ہوتی ہے وہ ہلکا سا ٹائٹ کرنے سے بھی پانی کو بلوک کر دیتی ہے انسٹنٹ گیزر کو ہم دیوار سے نیچے اتار لیں گے اس کے اوپر والا ٹاپ کور کھولیں گے ٹاپ کور کے اس سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ دو دو پیچ ہوتے ہیں اسے ہم کسی کروس پیچ کس سے اس کے چاروں پیچ کھول لیں گے اور پھر اس کی یہ والی نوبز اتار لیں گے اگر کسی وجہ سے یہ نوبز ٹائٹ بھی ہوتا تو آپ پیچ کس سے اسے ہلکی سی جرک دے کے بھی اتار سکتے ہیں اور اس کے ٹاپ کور کو ہم الگ کر لیں گے ڈیجیٹل میٹر کی وائرز بھی الگ کرنا پڑیں گی اس میں ایک سینسر کی وائر ہوتی ہے اور ایک کرنٹ کی وائر ہوتی ہے اور فرنڈز ہمیں گیزر کے اس وارٹر ٹینک کو گیزر سے تھوڑی دیر کے لیے الگ کرنا ہے اسے الگ کرنے کے لیے ہمیں اس کا صرف ایک یہ نٹ کھولنا پڑے گا جو اس کے انلٹ وال کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے آوٹلٹ پائپ کے اس جگہ پہ صرف دو پیچ لگے ہوں گے ہم اس کے یہ دو پیچ کھولیں گے یہ بھی یہاں سے الگ ہو جائے گا یعنی اس کے انلٹ اور آوٹلٹ دونوں پائپ الگ ہو گئے اور اس کے ٹینک کو اس سے الگ کرنے کے لیے اس کے صرف چار پیچ ہوتے ہیں دو اس کے نیچے والی سائٹ پہ لگے ہوتے ہیں اور دو پیچ اس کے یہ اوپر والی سائٹ پہ لگے ہوں گے ایک یہاں اور ایک اس سائٹ پہ یہ چاروں پیج ہمیں اس کی بیک سائٹ سے بھی نظر آ رہے ہوں گے پیج کو زنگ ویرہ لگا ہو تو ہم اس کی اس سائٹ پہ ڈبلو ڈی فوٹی یا کوئی آئل وغیرہ لگا دیں گے ہمیں یہ چار پیج کھول لے ہیں تو یہ ٹینکی اس میں سے باہر آ جائے گی اس کے اس نٹ کو کھولنے کے لیے ہمیں انیس نمبر کی چاہیے ہوگی اور یہ بڑے آرام سے کھل جائے گا یہ اسی طرح ہی دوبارہ بھی لگ جائے گا لیکچ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے اندر بھی ربر سیل ہوتی ہے جو اس کی لیکچ کو مائنر سا ٹائٹ کرنے پہ ہی بند کر دیتی ہے ہم اس کے اس برنر کو بھی باہر نکال دیں گے اسے نکالنا بھی بہت آسان ہے اس دو جگہ پہ اس کے اگنیشن ٹپس لگے ہوتے ہیں یہ سینسر ہوتا ہے ہم ایک پیج یہاں سے کھول لیں گے اور ایک پیج یہاں سے کھول دیں گے تھوڑے تھوڑے لوس کر کے بھی ہم یہ باہر نکال سکتے ہیں اور پھر دو پیج ہم یہ والے کھول دیں گے تو اس کا یہ برنر سسٹم سارا باہر آ جائے گا مختلف ٹینکیوں میں اس کا ہیٹنگ سینسر مختلف جگہ پہ لگا ہوتا ہے کسی کا اس جگہ پہ لگا ہوتا ہے اور کسی کا جہاں سے پانی آٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بالکل قریب لگا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی بھی یہاں سے وائرز اتارنا پڑیں گی اور یہ بڑے آرام سے یہاں سے باہر نکل آتا ہے اس طرح اسے ڈسسیمبل کر کے آپ اس کی نوزل بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے جٹ بھی صاف کر سکتے ہیں اور اگر اس کا برنر بلوک ہو چکا ہوئے تو اس کے برنر کو بھی ہم اسی طریقے سے کلین کر سکتے ہیں اس میں صرف یہ ایک والا علیہ دا ہوتا ہے ادھر والا یہ سارا سسٹم اس کا علیہ دا ہوتا ہے جو کہ اس کی میکنٹ کوائل کے ساتھ بھی لگتا ہے اس کے بعد فرنڈز ہم اس طرح کے 12 ولٹ کے ہیٹر راڈ لے لیں گے یہ ہمیں کسی بھی الیکٹرک شاپ سے الیکٹرونکس کی شاپ سے جہاں سے ایسی فریجوں کا سمان ملتا ہے اس طرح کی شاپ سے بھی مل جائیں گے اور یہ ہمیں آن لائن بھی مل جائیں گے میں ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ انہیں آن لائن بھی مگواہ سکیں گے یہ ایک ہیٹر 5 سے 6 امپیر لیتا ہے آپ اپنی بیٹری کے حساب سے آپ کے پاس جتنے امپیر کا سسٹم لگا ہوا ہے آپ اس حساب سے ان ہیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں جتنے ہیٹر زیادہ لگائیں گے اتنا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا اور سپیشلی جن لوگوں نے سولر لگوایا ہوا ہے ان کا گرمیوں میں دن میں بھی سولر کا یوز اچھے سے ہو جاتا ہے لیکن سردی میں سولر اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا سوائے لائٹس کے کچھ زیادہ والی چیزیں سولر پر نہیں چلتی اس لئے سردیوں میں اس کی انرجی کو ویسٹ کرنے کی بجائے اسے یوز کرنا زیادہ اچھی بات ہے اور ہمارے لئے منی سیونگ ہے اب فرنڈز یہاں پر دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر تو ہمارا انسٹینٹ گیزر بلکل خراب ہو چکا ہے بلکل ورک نہیں کرتا وہ ویسٹ ہو چکا ہو گا ہے اور ہم اسے کسی کام میں نہیں لے کے آ رہے بھلے ہی وہ بلکل ڈیڈ کنڈیشن میں کیوں نہ ہو ہم اسے بھی سولر پر کنورٹ کر کے اس سے پانی گرم لے سکتے ہیں مطلب اگر ہمارا گیزر بلکل ڈیڈ کنڈیشن میں ہے تو ہم اس کی اس ٹینکی کو کھول کے اس کے اس جگہ پر یہ والے ہیٹر انسٹال کر دیں گے دو کریں چار کریں چھ کریں یا آٹھ اپنی جگہ کے حساب سے اپنی بیٹری کے حساب سے یا پھر اپنے سولر سسٹم کے حساب سے ہم ان ہیٹرز کو یہاں پر انسٹال کر سکتے ہیں ان کے امپیرز میں نے آپ کو بتا دیا ہے جتنے ہیٹر لگائیں گے اتنے امپیر آپ اس میں پلاس کر لیں اتنے امپیر بڑھتے جائیں گے اور یہاں ہم صرف اس کیس میں لگائیں گے کہ جب ہمارا انسٹنٹ گیزر گیس پہ چلنے کے قابل نہیں ہوگا اگر آپ اسے گیس پہ بھی چلانا چاہتے ہیں اور ساتھ میں سولر پہ بھی چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ ہیٹر اس جگہ پہ نہیں لگائیں گے وہ اس لیے کہ جب یہ گیس پہ چلے گا اور اس جگہ پہ آگ چلے گی تو آگ سے ان ہیٹرز کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن ان کی جو ہم نے وائرنگ کی ہوگی وہ وائرنگ برن ہو جائے گی اس لیے اگر ہم اسے ساتھ میں گیس پہ بھی چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان ہیٹرز کو اس جگہ پہ نہیں لگائیں گے یہ بالکل ورکنگ کنڈیشن میں ہے جب بھی کبھی گیس آئے گی ہم اسے گیس پہ بھی چلائیں گے اور ہم اسے سولر یا بیٹری پہ بھی چلانے والے ہیں ایون ہم اسے کمپیوٹر کی پاور سپلائی کے ساتھ بھی آپ کو چلا کے دکھائیں گے تو ایسی صورت میں آپ اپنی ٹینکی کے باہر والی سائٹ پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پائپ نظر آ جائیں گے آٹھ لیٹر گیزر میں یہاں تین سے چار پائپ ہوں گے چھے لیٹر والے گیزر میں یہاں پہ دو پائپ ہوں گے اور اسی طرح اس کی بیک سائٹ پہ بھی آپ کو پائپ نظر آئیں گے یہاں پہ چار ہیٹر ہی لگائیں گے اور لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ان ہیٹرز کو ان کے ان رولنگ پائپ پہ جو اس ٹینکی کے اندر سے رول ہوگے یا باہر کی طرف لپٹے ہوئے ہیں ان پائپ کے اوپر ہم اس چگہ پہ ان کو اٹیاج کریں گے کیونکہ ہیٹ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے اس لیے ہم ان پائپوں کے نیچے کی طرف ان ہیٹرز کو انسٹال کریں گے دو ہیٹر ہم اس کے فرنٹ پہ لگا دیں گے اور دو ہیٹر ہی ہم اس کی بیک سائٹ پہ لگا دیں گے اگر آپ کا اس سے بڑا گیزر ہے آٹھ لیٹر کا دس یا بارہ لیٹر کا تو آپ صرف اور صرف اس کی فرنٹ سائٹ پہ بھی ہیٹر انسٹال کر سکتے ہیں مطلب یہاں سے جتنے پائپ گزریں گے آپ ہر پائپ کے ساتھ ایک ایک ہیٹر لگا سکتے ہیں اگر آپ اس ٹینکی کو کھولے بغیر بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ہیٹر اس کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں اگر ہمیں چار ہیٹر انسٹال کرنے ہے تو ہم ایک ہیٹر اس کے نیچے والی سائٹ پہ انسٹال کر دیں گے ایک اسی پائپ کے اوپر والی سائٹ پہ کر دیں گے اسی طرح ایک اس کے نیچے والے اور ایک اس کے اوپر والی سائٹ پہ انسٹال کر دیں گے اور ہمیں ٹینکی بھی کھولنی نہیں پڑے گی لیکن اس میں ہیٹنگ پروسس تھوڑا سا لیندھی ہو جائے گا مطلب پانی اتنی جلدی گرم نہیں ہوگا اسی طرح اگر ہم ٹینکی کے اندر اس جگہ پہ ہیٹر انسٹال کرتے ہیں تو پانی زیادہ جلدی گرم ہوگا بجائے کے باہر انسٹال کرنے کے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم اسے ہائیبرٹ بنانا چاہ رہے ہیں مطلب اسے گیس پہ بھی چلانا چاہ رہے ہیں اور سولر پہ بھی چلانا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاروں ہیٹر اس کی فرنٹ سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے ٹینکی کھول لی ہوئی ہے اور ہم اچھے طریقے سے اس پہ کام کر سکتے ہیں اس لئے ہم دو ہیٹر فرنٹ پہ اور دو ہیٹر بیک پہ لگائیں گے تو اس کی ایفیشنسی زیادہ بہتر ہو جائے گی مطلب پانی گرم کرنے کا ٹائم ڈیوریشن کم ہو جائے گا کنیکشن کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم انہیں سیریز میں بلکل بھی نہیں لگائیں گے ہم انہیں پیرلیل میں لگائیں گے پیرلیل میں سارے ہیٹرز کو ایک جیسی پاور جائے گی اور وہ ایک جتنا گرم ہوں گے اور امپیر بھی کم لیں گے ان ہیٹرز میں نیگٹیو پوزیٹیو کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کسی بھی ایک سائٹ پہ نیگٹیو اور دوسری سائٹ پہ پوزیٹیو کا کرنٹ دے سکتے ہیں ہمیں وائرنگ کرنے کے لیے بجلی کی تار بلکل بھی نہیں چاہیے ہمیں ایک تو موٹی وائر چاہیے ایک ہمیں بارہ مولٹ پہ کام کرنے والی بیٹری وائر چاہیے وائرنگ کے کنیکشن کرتے ہوئے اس کے ساتھ تھمل لگا دیں گے ہم یہاں پہ کمپیوٹر پاور سپلائی کی وائر یوز کر رہے ہیں اس لئے میں نے انہیں ڈبل کر لیا تاکہ ان ہیٹرز تک پورا کرنٹ پہنچے اور امپیر بھی زیادہ نہ لے اگر ہم انہیں اندر کی طرف لگاتے ہیں تو بھی اور اگر باہر کی طرف لگاتے ہیں تو بھی ان کی وائرنگ اور کنیکشن کرنے کا طریقہ سیم ہوگا ہم نے مائنس اور پلس کے الگ الگ وائرز کے کنیکشن کر لیے ہوئے ہیں انہیں ہیٹرز کے ساتھ جائنٹ کرنے سے پہلے ہیٹرز کو ان پائپس کے ساتھ اچھے سے جائنٹ کر لیں گے اس کے لئے ہم کوئی بھی بجلی کی تار لے لیں گے اور اس کے اوپر سے اس کا لیمینیشن اتار دیں گے اور اس کے اندر سے جو وائرز نکلیں گی ہم ان وائرز سے ان ہیٹرز کو پائپس کے ساتھ جائنٹ کریں گے اس طرح فرنس ہم نے چاروں ہیٹرز کو تاریں باندھ لی ہیں فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تار ہم یہاں سے گزار لیں گے اور ایک تار ادھر سے آلماس یہ پائپ اس کے ساتھ ٹوٹل فکس ہوتا ہے لیکن ہمیں جہاں سے بھی اس کی جگہ ملے گی ہم وہاں سے تار کو گھسا کے تو اسے فکس کر لیں گے ہماری ایک سائٹ کے ہیٹر لگ چکے ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہیٹرز ان پائپس کے ساتھ اٹیچ ہو کے فکس ہوں اسی طرح ہی ہم دوسری سائٹ پہ بھی انہیں فکس کر لیتے ہیں انہیں اٹیچ کرنے والی ہماری تاریں تھوڑی چھوٹی رہ گئی ہیں لیکن ان ہیٹرز کا اتنا زیادہ ویٹ نہیں ہوتا اس لیے یہ بھی کہیں نہیں جائیں گی اب ہم ان کے کنیکشن کر لیں گے یہ والی سائٹ ہم اس کی مائنس رکھنے والے ہیں وہ والی پرس رکھنے والے ہیں یہ ان کی مائن وائرز ہیں پلس یا مائنس کو بھی ہم ان کو یہاں سے دے سکتے ہیں اور آگے کے آپ کنیکشن دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مائن یہاں پہ آگئی اس کے بعد یہاں سے پھر مائنس اور پلس اس دوسرے والے ہیٹرز پہ چلی گی اب یہاں سے ایک یہ اور یہ والی وائر دوسرے دونوں ہیٹرز پہ اس طرح لگ جائیں گی اب ہم دوسری سائٹ پہ چلے جاتے ہیں اس طرح ہم نے دونوں سائٹوں پہ چاروں ہیٹرز فکس کر دی ہیں ہم نے وائرز بھی پیرلیل میں لگا دی ہیں اسے ہمیں صرف یہاں سے یا تو بارہ ملٹ دینا ہے یا پھر اپنے سولر سسٹم کے ساتھ انسٹال کرنا ہے پانی کے سرکولیشن کا آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس کے انلٹ پائپ سے پانی اس کے اندر جاتا ہے اور پھر وہ یہاں سے ہوتا ہوا دوسری سائٹ سے اس جگہ پہ آتا ہے یہ والا پائپ پھر یہاں جا رہا ہے یہاں سے ہوتا ہوا یہا رہا ہے یہاں سے ہوتا ہوا یہاں پہ یہ کننسر بنا ہوئے اس کے اندر چلا جاتا ہے پھر یہاں سے ایک دو چکر لگا کے یہاں سے واپس آتا ہے اور پھر اس وائٹر آوٹلٹ پائپ سے گرم پانی یہاں سے باہر آ جاتا ہے ہم نے بھی اس کے اسی میتھڈ پہ کام کیا ہے اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ہیٹر لگا دیئے اور اب ہم اسے فٹ کر دیں گے اور یہ گرم پانی دینے لگ جائے گا ہم اس کے بعد ایک اور ضروری کام کرنے والے ہیں جس کے بعد یہ ہیٹر ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا اور بلکل ایسے ہی کام کرے گا جیسے ہمارا گیس والا ہیٹر ہمیں گرم پانی دیتا تھا یہ بھی بلکل ویسے ہی دیا کرے گا ہم نے اس کے کنیکشن کرتے وقت ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ اس کی وائرز باڈی کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہی ہو اور یہ جن تاروں سے ہم نے اسے بند آئے ان تاروں کے ساتھ بھی ٹچ نہیں ہونی چاہیے اگر ہم اس گیزر کو گیس پہ بھی چلاتے ہیں تو گیس صرف اس کے نیچے اس کے انر پورشن میں برن کرتی ہے اس کا شولہ صرف اس کے اندر اندر رہتا ہے باہر کی طرف نہیں آتا اور اگر اس کی یہ باڈی گرم بھی ہو جائے گی تو ہماری وائرز باڈی کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہی صرف اور صرف ہیٹر کے یہ ہیٹ سنگ باڈی کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں تو یہ باڈی جتنی بھی گرم ہو جائے گی ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ابھی ہم اسے کمپیوٹر کی پاور سپلائی کے ساتھ آن کرنے والے ہیں اگر ہم اسے بیٹری پر چلائیں گے تو یہ اس سے کئی گناہ زیادہ اچھا کام کرے گا زیادہ اچھا ورک کرے گا اس کے بعد ہم اس کی سیفٹی کے لیے بھی ایک کام کریں گے اور پھر میں آپ کو وہ کام بھی بتاتا ہوں جس کے کرنے کے بعد ان ہیٹر کی افیشنسی ڈبل ہونے والی ہے تو فرنڈز یہ وہی سپلائی ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بنا کے دکھائی ہے اگر آپ کے پاس سولر یا بیٹری کا سسٹم نہیں ہے تو اس طرح کی سپلائی بنا کے بھی آپ اس گیزر کو چلا سکتے ہیں ہم کسی بھی ایک کو پلس اور دوسرے والی کو مائنس کا کرنٹ دیں گے اس کے جائنٹس لوس نہیں ہونے چاہیے ساتھ میں ہم اس کے امپیر بھی چک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹر آن ہو چکا ہوا ہے اس وقت 23 سمپیر پہ آگیا ہے اور ہیٹنگ بھی اس کی بڑی ٹھک ٹھاک قسم کی آ رہی ہے فرنڈز اسے ہم بینا پانی کے اوپن بھی جتنی دیر مرضی چلا سکتے ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہر صورت میں پانی ہوگا ہی تو ہم اسے چلائیں گے یہ اس طرح بھی چلتے رہیں گے تو تھنڈا پانی آٹومیٹکلی جب ان پائپوں سے گزرے گا تو آؤٹسائٹ پہ گرم ہو کے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اس طریقے سے ہمیں نہ تو گیس کی ضرورت ہے نہ بجلی کی ضرورت ہے اس طریقے سے ہم اسے گیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں کے چاروں ہیٹر اس وقت ریڈ ہے میں آپ کو اس کے نیچے والے ہیٹر بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے نیچے والے ہیٹر بھی اس ٹائم فل ریڈ ہے اور یہ اوپر والے ہیٹر بھی اس کے پورے کے پورے ریڈ ہو چکے ہوئے ہیں اسے ریڈ ہونے میں کچھ سیکنڈ لگتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اس سپلائی پہ اگر آپ نے اسے بیٹری پہ چلایا ہے تو یہ فوراں سے کوکلی ریڈ ہوتے ہیں کوکلی گرم ہوتے ہیں اور کوکلی پانی گرم دینا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نے اسے سولر پہ چلایا ہے تو پھر تو یہ بلکل فری آف کاسٹ ہے اور بہت اچھے سے ورک کریں گے 24 امپیر بلکل بھی زیادہ والے امپیر نہیں ہیں اس کے لیے آپ کو سولر کا بہت بڑا نیٹورک بھی نہیں چاہیے یہ دو سے چار پلیٹوں والے سیٹ اپ پہ بھی بہت اچھے طریقے سے چل سکتا ہے اور آپ اسے کنٹینیو جتنی دیر تک مرضی چلا سکتے ہیں فرق صرف یہ ہوگا کہ عام طور پر گیزر کچھ سیکنڈ میں گرم پانی دے دیتا ہے جبکہ اس سے گرم پانی لینے کے لیے ہمیں ایک سے دو منٹ پہلے آن کرنا پڑے گا تو فرنس ہمیں ان ہیٹرز کو انسٹال کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے مین وارٹر ٹینک کے پانی کو یخ تھنڈا ہونے سے بچانا ہے تو اگر ہمیں سولر گیزر کا مزہ لینا ہے تو ہمیں اپنے وارٹر ٹینک کو کسی چیز سے اس طرح کور کرنا ہے کہ اس کا پانی تھنڈا نہ ہونے پائے مطلب جب آپ کے وارٹر ٹینک سے ایک نارمل ڈگری کا پانی اس گیزر میں آئے گا تو وہ آلڑی نارمل ڈگری پہ ہوگا وہ بہت زیادہ یک تھنڈا نہیں ہوگا تو یہ ہیٹر اس پانی کو یہاں سے گزرتے وقت اچھے سے گرم کر دیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہوگا تو ان ہیٹرز کو اس پانی کو گرم کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور وہ پانی یہاں سے گزرتا گزرتا اس قدر گرم ہو جائے گا کہ ہم اس سے بڑے اچھے طریقے سے نہا سکیں گے اور کنٹینیو جتنی دیر تک مرضی وہ گرم پانی یوز کر سکیں گے اور اگر ہمارے پاس بیٹری ہے بیٹری کے ساتھ چھٹکیاں لگا دیں گے ایک چھٹکی کو آپ اس کے ساتھ لگا رہنے دیں جب بھی آپ کو گرم پانی چاہیے آپ دوسری چھٹکی کو لگا کے چند سیکنڈ ویٹ کریں گے تو پانی گرم آنا شروع ہو جائے گا لیکن اس میں ایک چیز لازمی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی بیٹری تھوڑی فاصلے پہ ہے دور پڑی ہوئی ہے تو پھر آپ کو وائر بہت اچھی قسم کی لگانی ہے سولر سسٹم والوں کے لیے تو یہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے اور اگر سولر بھی نہیں ہے بیٹری بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کی سپلائی کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے بنانے کا طریقہ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھا دیا ہوگا ہے ہم نے اس ٹینکی کو اچھے سے یہاں سے صاف کر لیا تھا اور وہ صاف ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم ان ہیٹرز کی ہیٹ کو صرف اور صرف اس ٹینکی کے اندر تک محدود رکھنے کے لیے مطبع ان ہیٹرز کی ہیٹ باہر ضائع نہیں ہو صرف اور صرف ٹینکی تک رہے ہم ان کے اوپر ہیٹ پروف فائل ٹیپ لگانے والے ہیں تو اس کے لیے ہم اس ٹینکی کو صاف کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ سٹیکر ٹیپ ہوتی ہے اگر ہم اسے صاف نہیں کریں گے تو یہ اس کے ساتھ صحیح والا چپکے گی نہیں تو ہم ان چاروں ہیٹرز پہ اس ٹیپ کو لگا دیں گے یہ ٹیپ لگانے کے بعد ہمارے ان ہیٹرز کی ایفیشنسی ڈبل ہو چاہ گی ان کی ہیٹ زائع نہیں ہوگی ساری کی ساری ہیٹ ٹینکی کے اندر ہی کنورٹ ہوگی اور پانی کو زیادہ جلدی سے گرم کرے گی آلموسٹ ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس ٹینکی کو اس باڈی میں فٹ کرنے کی باری آتی ہے اس کے بعد ہم اسے فائنلی چلا کے دیکھتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ ہیٹر نیچے والی باڈی کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں تو پھر ہم یہ نیچے والے پیچ اگر نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اوپر والے دو پیچ لگا کے اس کو فکس کر دیں گے اس کا کوئی ایشو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ یہ اس کے ایک پائپ یہاں پہ فکس ہو جاتا ہے اس لیے یہ ٹینکی بلکل بھی کہیں بھی نہیں جائے گی بلکل بھی نہیں ہلے گی اسے فٹ کرنے سے پہلے احتیاطا ہم کسی سوئی ویرہ کی مدد سے اس کے یہ جیٹ بھی صاف کر لیں گے تاکہ اگر اس کے جیٹ بند ہیں تو وہ بھی کھل جائیں اور اس کے چلنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر ریچارجبل سیل لگایا ہوا ہے ہمیں اس میں سیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی اپنے انسٹا گیزر میں یہ بیٹری انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اب وہ بھی دیکھ کے اپنے گیزر میں بھی سیل لگا سکتے ہیں اس برنر کو فٹ کرنے کے لیے اسے نیچے والی سائٹ پہ اس کی دو فٹنگز اگر آپ بٹھا دیتے ہیں تو یہ ساتھ ہی فکس ہو جاتا ہے اور اوپر سے ہم اس کے پیچ لگا دیں گے اس کی جمع نفی کی تاریں ہم نے سائڈوں سے نکال لی ہیں ادھر سے ہی ہم اسے کرنٹ دے دیا کریں گے اسے فٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک ربر سیل ہوتی ہے اس کے بغیر پانی کی لیکیج نہیں رکے گی اس لیے اس ربر سیل کا یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے آوٹلٹ پائپ کی پہلے فٹنگ لگائیں گے تو فرنچ اسے ہم نے آن کر دی ہے لیکن اب اس کی ہیٹ اوپر کی طرف بہت کام آ رہی ہے نہ ہونے کے برابر ہے ساری ہیٹ اس کے اندر کی طرف جا رہی ہے جبکہ اس کی یہ پلیٹ بھی کافی حد تک گرم ہو چکی ہے جبکہ ہم اگر اس کے اندر ہاتھ لے کے جائیں تو ہمیں اندر کی طرف ٹھیک تھاک قسم کی ہیٹ فیل ہو رہی ہے اور اس کے یہ والے پائپ بھی گرم ہو چکے ہیں ہیٹ پروف فائل ٹیپ لگانے کے بعد پہلی دفعہ چلانے پہ تھوڑا بہت اس میں سے دھواں نکلے گا کچھ دیر کے بعد وہ دھواں ختم ہو جائے گا بس اس میں ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا انسٹنٹ گیزر شاور کے یا باتھروم کے بلکل قریب لگا ہونا چاہیے اگر یہ باتھروم سے کچھ فاصلے پر ہوگا تو سردی کے باعث پانی کے پائپ تھنڈے ہونے کی وجہ سے پانی شاور تک آتے آتے بہت زیادہ گرم نہیں رہے گا اور دوسرا ہمیں اپنی ٹینکی کو کور لازمی کرنا ہے اس سے اس کی ہیٹ انہینس ہو جائے گی اور ہمیں نھانے کے لیے متوبہ پانی مل جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جب پانی کے ڈراؤپ ٹھینکتے ہیں تو پانی فوراں سے اُبلنے لگتا ہے اور وہ پانی فوراں سے ڈرائی بھی ہو چاہتا ہے اسے ہم بند کر دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد اسے فٹ کر لیتے ہیں اور پھر مفت میں گرم پانی جائے کرتے ہیں تو فرنس امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا میری حوصلہ اپسا ہی ہوتی ہے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن پر پریس کرنا مد بولیے گا ابھی کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا فیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ